جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر کو پاکستان کے 29 جیف جسٹس کے عدے کا حلف اٹھائیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا شمار ایسے جج سائبان میں ہوتا ہے جن کے فیصلے بولتے ہیں انہوں نے اپنے فیصلوں میں ہمیشہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی پر زور دیا ریاست کلات کے وزیراعظم قاضی جلال الدین کے پوتے تحریک پاکستان کے صفحے اول کے رہنما قاضی محمد عیسیٰ کے بیٹے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتوبر 1969 کو کوئٹا میں پیدا ہوئے پی سی او کیس فیصلے کے نتیجے میں بلوچستان ہائی کورٹ کے تمام جج فارغ ہو گئے تو جسٹس فائز عیسیٰ 5 اگست 2009 کو برائیراس بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ میں بطور جج عودے کا حلف اٹھایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پبلک پارکوں کے استعمال محولیات خواتین کے وراثتی حقوق فیضاباد دھرنے کیس سے متعلق اہم فیصلے دیئے عدلیہ سمیت کسی بھی عدارے کے لیے محترم کا لفظ استعمال نہ کرنے کی ابزرویشن بھی دی 21 آئینی ترمیم کیس میں سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا پی ٹی آئی حکومت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ زیرے عطاب رہے انہیں عودے سے ہٹانے کے لیے صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا نظرسانی کیس میں اکثریت کی بنیاد پر کل ادم قرار دے دیا گیا بطور چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے سپریم کورٹ کے ججز میں اختلافات ختم کرنا بینچو کی تشکیل اور موجودہ سیاسی صورتحال میں عدلیہ کا وقار بحال کرنا بڑے چیلنج ہوں گے